بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک اور پھر جب انسان اللہ کی طائروں کو توڑ کر خان کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے معاملہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو تمہارا معاملہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے قبولیت بس صبر رکھو کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لئے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے جب تمہارے اندر کی خموشی بھر جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکرِ الٰہی سے آباد کر لو اپنے مقصد کو پاچ جاؤ گے کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی لیکن اللہ پر یقین اور توقع رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو میں موجزوں کی انتہا کر دوں گا مشکلات سنو تم مشکلات کو خود پہ حاوی نہ ہونے دو تمہارا اللہ تمہاری سب مشکلوں سے بہت بڑا ہے تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے یہ الفاظ گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ اور جب تم تھچ جاؤ تو اللہ سے باتیں کیا کرو وہی تو ہے سننے والا دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو دنیا کی محبت گم کے سوا کچھ نہیں دیتی زندگی بس سفر ہے اللہ سے اللہ تک اکثر وقت سچ کروار نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو زلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری زلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے مایوس ہونا چھوڑیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں اللہ ہی سب کا سب سے اچھا مددگار ہے اور تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے صبر دعائیں مقدر تک کو ہرا دیتی ہیں مجھ سے ان کے لئے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب کبھی تمہیں اپنے رزت میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کے رضا میں راضی ہو جاتے ہو کبھی کبھی تو ہم غلط نہیں ہوتے بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جسے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں کوئی وضاحت دے سکیں اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کی محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے جیسے جیسے عمر بھرتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پیچانینے کی صلاحیت بھر جاتی ہے موسیقی